اسلام علیکم ویلکم ٹو پیراغون کچن لیمو جس کو ہم سیف کر کے رکھ لیتے ہیں اور بہت ساری ریسیبیز میں استعمال کرتے ہیں ہم لیمو کا رستو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں اور اسے کئی عرصے تک استعمال کر لیتے ہیں بات آتی ہے ان کے چھلکوں کی تو آج میں آپ کو پانچ ایسے بہترین استعمال بتاؤں گے جس کے بعد آپ چھلکوں کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے اور ان کو خوب اچھا سا استعمال میں لے کر آئیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو سب سے پہلے ہم نزلہ زکام کو دور بھگانے والی اور وزن کو کم کرنے والی ایک ٹی بنا لیتے ہیں ایک سے ڈیٹ کپ پانی ڈال دیں گے ہم پین کے اندر اور فلیم کو آن کر دیں گے ساتھ ہی میں اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا ٹکڑا کچھی حلدی کا جو کہ سردیوں میں آم مل جاتے ہیں بس اس کو دو سے تین بار ہم وائل کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو چھان لیں گے ایک کپ میں شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں ایک چمچ شہد کا بھی ملا سکتے ہیں بہت ہی بہترین ٹی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت ہی زبردست ہے اب آ جاتے ہیں سیکنڈ میتھڈ کی طرف تو یہاں لیمون کے کچھ ٹکڑے لے لیں گے اور ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر ہم کاٹ لیں گے اب یہاں جس آئل کا استعمال ہم کرنے والے ہیں جس آئل کو ہم میں بنانے والی ہوں وہ اتنا شاندار ہے کہ آپ کے بالوں میں اس خوشکی کا خاتمہ جڑ سے کر دے گا تو سب سے پہلے ایک برتن لے لیں گے اور اس کو اچھا سا ہم ڈرائے کر لیں گے یعنی اس کے اندر کوئی بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ جتنی ضرورت کے مطابق آئل بنانا چاہتے ہیں اتنا ہی بنائے یہاں میں نے آدھا کپ سرسوں کا تیل ڈالا ہے اور سرسوں کے تیل کو بلکل لو ٹو میڈیم فلیم کی اوپر ہم گرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو جب جیسے ہی آئل جو ہے وہ اچھا سا گرم ہو جائے گا سرسوں کا تیل تو بس ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے لیمو کے وہ ٹکڑے میڈیم ٹو لو فلیم کی اوپر رکھتے ہوئے ہی ہم لیمو کے ان ٹکڑوں کو اچھی طرح سے اس کے اندر پکائیں گے اور اس طرح درہ کالے پر حملی ہو جائے اور یہ تیل اپنے بالوں میں لگائیں ایک تو بالوں کی اندر سے سکڑی اور خوشکی کا بہت ہی تیزی سے خاتمہ کرے گا اور بہت ہی بہترین ریزلٹ ہوں گے اس کے آپ کے بالوں کے اوپر تو بس اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تھرڈ میتھڈ کی طرح یا ایک پین لے لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے دھیر سارا پانی اب کچھ لیمن کی چھلکوں کو ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو دو سے تین بار بوائل آنے دیں گے یہ ایک بہت ہی بہترین میررز کو کلین کرنے والا لیکوڈ بن کے تیار ہو جائے گا یا اس کو آپ اپنی کچن کے کیبنٹس پر سپری کر سکتے ہیں اس سے مکھیاں بھی نہیں آئیں گی اور اگر آپ اس کے اندر ایک ٹیپ سپون سرکا ایڈ کر دیں تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں گے اور اس کے بعد اس کو سپری بوٹل میں فل کر لیں اور اسے اپنے میررز کو کلین کریں یہاں ایک بلکل ڈرائے سا پین لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ڈیٹ کپ سرسوں کا تیل اب سرسوں کے تیل میں ایک خاص قسم کی ہمک ہوتی ہے جس کو یا سمیل ہوتی ہے جس کو ہم دور کریں گے روٹی کا ٹکڑا ڈال کر اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو اسی میں پکنے دیں گے تاکہ اس تیل کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس میں ون ٹی سپون ڈال دیں گے رائی دانہ ساتھی میں ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون ہی میتھی دانہ اور ڈال دیں گے ہم اس کے اندر half ٹی سپون اچوائن ساتھ میں ہم اس میں شامل کر دیں گے one ٹی بر سپون بھر کے ڈال دیں گے سوف کا اگر آپ مسالہ تھوڑا زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی quantity بڑھا بھی سکتے ہیں one ٹی سپون بھر کے ڈال دیں گے اس کے اندر کالونجی کا اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے one ٹی سپون بھر کے کالا نمک ساتھ ہی میں ہم شامل کریں گے اس کے اندر ون ٹیبسپون کشمیری لال مرچ جس سے بہت بڑیہ کلر آئے گا اور پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے نیمو کے چھل کے تو یہاں ہم ان کو ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے ہلکا سا کک کریں گے اور بس پھر اس کے بعد اس کو بلکل کلین کسی بوٹل کے اندر ہم فل کر لیں گے جو کہ بلکل صاف ہو جس میں پانی کا کوئی کترہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے صاف ستری بوٹل لیں گے جو کہ اندر سے بلکل خوشک ہو اور سارے کے سارے اچار کو تھوڑا تھنڈا کر کے ہم اس بوٹل کے اندر فل کر لیں گے آپ سارے اچار کو اپنے بوٹل میں فل کر کے اس کو نہ تو دھوپ میں رکھنے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو اس میں فریج اس کو فریج میں رکھنے کی ضرورت ہے اس کو کچن میں ہی پڑھا آنے دے اور اس کو جب ہم کچن میں آتے ہیں تو دن میں ایک سے دو با اس بوٹل کو بہت ہی شاندار اور ٹیسٹی قسم کا لیمن کا اچار آپ اس اچار کی ریسپی کو آج بنایں اور کل کھا لیجئے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آئی ہوپ آپ لیمن کے چھلکوں کو کبھی بھی ویسٹ نہیں ہونے دیں گے بہت ہی آزمودہ ہیں سارے کی ساری ٹپس ضرور سے ان کو ٹرائے کیجئے گا اور اس طریقے سے بنا کر سیف کر لیجئے گا اب ان تبھی سب ان اسکوں کو یوز کرنے کے لیے آپ لیمن کے چھلکوں کو سیف کر سکتے ہیں کسی بھی زپ لک بیک کے اندر آپ ان کو ڈال لیجئے اور اس کے بعد ان کو فریزر میں رکھ دیجئے اور اپنی ٹی بنانے کے لیے آپ ان لیمن کے چھلکوں کو گرین ٹی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس سے یہ وزن کو کم کرنے میں بہت زیادہ افیکٹیو ہو جائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو تھمز اپ ضرور کر دیا کریں پھر ملیں گے کسی مزیدار ریسیپی ریمیڈی اور نئی ٹیپس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ